ٹھیک ٹھیک ہے سب خریت خیال خریت سے ہیں امید ہے روز اچھے گزر رہے ہوں گے بھائیوں کے آڈو ارلی گرینڈ اور فولڈا کینگ کینگ فولڈا بھی تھوڑا لیڈ چل رہا لیکن میں اس ایک پودے پہ جس کے اندر میں کھڑا ہوں کیونکہ یہاں پہ پروننگ کا رواج نہیں ہے پنجاب میں کچھ یہ ہے کہ ریٹی نہیں ہے آڈو کی فصل نہیں ہے تو پروننگ نہیں کرتے ایک پودے پہ بلا شبہ چار سے پانچ منگ تک پھل موجود ہے اگر اندازہ لگا سکے کیونکہ یہ نیچے آئے ہوئے سارد زمین پہ پڑا ہوا گچھوں میں ہے اور بیت رہی ہیں یہ ڈگرینڈ آگیا بلکل رڈی ہے مارکٹ میں جا رہا ہے اور بڑا اچھا ماشاءاللہ اس طفحہ ریٹ مل رہا ہے پچھلی دفعہ بی روزوں میں آگیا تھا اور یہ بودہ ہے بلکل نیچے آئے ہوئے ایک بودہ میں آپ کو کیونکہ یہاں میں روشنی اچھی ہے مکمل کوشش کرتا ہوں نظر آجائے دوستوں کو ایک بودے پہ فروٹنگ کی کیا سورتیار آلو بخارہ بھی لگا ہوا ہے لیکن آلو بخارے کا کچھ اچھا رزلٹ نہیں ملا آلو بخارے کی جو ریٹی چلتی ہے وہ فضل بنانی ہے لیکن پتوں کی تک پہنچ تو پہنچ تو بلیک بیوٹی اور جو نا سٹن وغیرہ مکس ہو جاتے ہیں تو پھر آلی گرینڈ فروڈا کینگ ایڈوانس گورڈ اور فروڈا پرنس یہ چار ریٹیاں چلتی ہیں ٹاپ پہ آلی گرینڈ یہ ہے ایکڈ میں پندرہ پہ پندرہ پہ 195 پہ لگ جاتے ہیں اگر سنبھال سکتے ہیں تو اس کی ہائیڈریسی جو ہے نا وہ پھر چار سو تک جاتی ہے ریٹ ڈیٹ سے پہنے دو سو تک جا رہا ہے منڈی میں اس وقت اور ماشاء اللہ یہاں پہ یہ چارہ بھی ساتھ کاشت کرتے رہے ہیں اور پانی کی صورت ہے لی ہے کہ پانی بھی دبا کے دیتے رہے ہیں اب بھی جو ہے نا وہ ٹریکٹر نہیں چل رہا اس وجہ تھوڑی معافی دیو یہ باہ کو یہ تو پچھلے سالوں میں یہ برسین بگاہ لگاتے رہے ہیں یہ پیوٹ کنگ کا ایک باغ آگیا اپنا فروڈا کنگ اور اس کے اندر اندازہ لگائیں یہ فروٹ کیسے سامنے ہیں یہ پوری شاخ جو ہے نا یہ یہ بلکل یہ بہتا بلکل زمین کی طرف جھکا ہوا ہے جس اندازہ لگا لیں کہ ایک شاخ پہ یہ پھل ہے تو کیا سورتے ہیں لوگی تو کیا سورتے ہیں تو کیا سورتے ہیں تو کیا سورتے ہیں